اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ جو ٹھاک ہیں؟ اچھا جی ابھی کام سے ہوں کام ساتھ ساتھ فریش ہوں جی فریش ہوں لیکن پتہ چلا جی کہ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کے لیے برینی بنایا جا رہی ہے بیگم صاحبہ برینی بنا رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ بیگم صاحبہ برینی بنا رہی ہے اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور حسن کے لئے میں بنا رہی ہوں برینی حسن کے لئے برینی بنا رہی ہوں یہ پیاز جو ہے اے اسے ہمارا ہونکی طرح توڑا سا جلتے ہیں اکثر ہی ہوتا ہے کہ پیاز اہز میرا پیاز طرح توڑا سا جل جاتا ہے تو کوشش تو میری پوری ہوتی کہ میں اس کو جلاؤ نہیں لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جل جاتا ہے ابھی تماٹر سا جاتا ہے یہ جا کریں یہاں بریانی میں جو چیزیں ڈاو گئی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں یہ ٹماٹر ہیں ہری مرچیں اور ادرک چاول ہی ہیں میں نے آدھا کلو، آدھا اس کے قریبان ٹونہ کلو یہ چکن ہے اور ایک ہی بریانی میں سامنا ہے اور اس کی ریفتی یہ ہے اس میں بس یہی کچھ ہجاتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بوائل کرتے ہیں رائس کو اور رائس بوائل کرنے کے بعد پھر ہم لوگ سے چکن کو روست کرتے ہیں پھر ہم اس میں وہ ایڈ کرتے ہیں تو پھر ہم دم لگاتے ہیں پھر لگا کے تو وہ بریانی بن جاتی لیکن میں ایسے نہیں کروں گی میں اس کو سپریٹ نہیں بناوں گی میں اس کو ملکس کر دوں گی تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہمیں اور رائس کے اندر بھی چلا جاؤ اور یہ بہت اچھی وقت کی ہے ٹیسٹ بریانی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ سے اپنے گھروں میں ضرور ٹائے کیسے لے گا میری اس ریسپی کو تو فالو کریں میری ریسپی کو جی ضرور بالکل اور یہاں میں ایک چیز کھانا چاہوں گا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ادلاع تک شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نمتوں میں چھکنے مدد ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہوتا ہے اگر وہ کھانا چھب نہ دی ہے تو کمال ہو جاتا ہے ہم رب سے ٹیسٹ بریانی کی یہ ریسپی سٹارٹ ہو چکی ہے بریانی کی آپ نے پیاس کٹنے ہیں پیاس آئل میں ڈالکنس کو براون کرنا ہے موٹا موٹا کاٹ دی ہے یہ ادرک بھی کٹنگ ہو رہا جی یہ زدہ موٹا نہیں ہے نہیں اس کو تھوڑا اور کروں اپنے ایک نیو سٹائل سے بنا رہی ہوں آپ کو بھی ٹرائی کیجئے گا موٹے موٹے پیاس موٹا موٹا یہ سارا کچھ میں موٹا موٹا کاٹا تھا پیاس میں موٹا موٹا کاٹا تھا وہ ریٹ ہو چکا ہے اس میں لسن ڈالا تھا اور یہاں پر موٹی موٹی ہری مرچیں ڈالیں 2 ڈالیں 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 3 ڈالیں 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 اس کے اندر ہم شامل کریں گے تقریباً پیاسی بنانی ہے اس میں آدھا چمچ چلا جائے گا اور ایک چمچ نمت کا اور اس میں یہ بزار کا مسالہ ہے کوئی سا بھی آپ لینے شان لینے یا پھر نیشنل کا لینے آپ کی مرضی ہے تو میں سپائسی بنا رہی ہوں تو میں نے اس کے اندر یہ پورا پیکٹ شامل کر دی اور اس کو دارن کے مسابقیں یہ جائے گا جو چاولوں کا ہوتا ہے بلیک بلیک نہیں ہو گیا جو چاولوں کا اسی طرح ہوتا ہے بریانی کا اب اس کے اندر یہ ہم شامل کر دی اور اس کو تقریباً تھوڑا سے اس کے اندر پانی نہیں جائے گا میں نے بڑی دفعہ کوشش کی اپنے بیکن سے کھانا سکھنے کی اور الحمدللہ مجھے کبھی بھی نہیں آیا اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں اور اس کو اچھی طرح پکانا ہے نہیں اس کو اچھا پکانا نہیں ہے اس میں ہم لوگ کریں گے شامل چکل چکل اندر اس کو اچھا طرح پکانا ہے اور اس کو بہت ایزی ہے اس کے اندر جو رائس ہے جتنے تو پانی ćیں ڈالیں مور địم جس کے لیے چے متی تفیوڑی آپ چاولیں من صوت پانی اس کو ماں سو ویورز جیسا کیا آپ کو پتا ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی تو یقین کریں کہ میں تو باہر سے جب آیا ہوں تو میرے تو ہوش ہوڑ گئے ہو پڑا پڑا ہایا ہوں نہاں کے نکلا ہوں لیکن آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں ساری فیمیلز کو عورتوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں جو گھروں میں سارا دن کچن میں گزارتی ہیں دیکھیں یہ ایسے لگ رہا کہ جیسے نہ ہی ہیں لیکن یہ پسینہ اب بھی میں کچن سے نکلی ہوں تو میں نے ایسے فیس واش کیا اور پھر فیس واش کرتی ہوئی ہیں پھر بھی ایسے پانی کی طرح نکل رہا ہے سب سے زیادہ گرمی اتنی بری نہیں لگتی جب گرمی آتی ہیں تو وہ اتنی بری نہیں لگتی اللہ اللہ کے موسم اطلاق ہے اور یہ جو خاص طور پر یہ جو دیم نینہ یہ تو برداش سے باہر ہوتے ہیں بہت گرمی لگتی ہیں بہت زیادہ تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو موسم ہے یہ سب سے زیادہ مجھے برا لگتا ہے کیونکہ اس میں تو نہ کولر ہم چلا سکتے ہیں اور ایسی کا بل بہت زیادہ آتا ہے اور ایسی چلاتے ہوئے تو گھوش ٹکانے آجاتے ہیں جب بل آتا ہے تو کوشش تو یہ ہوتی کہ نہ چلائیں لیکن جب برداش سے باہر ہوتی ہے گرمی تو پھر تھوڑی در چلانا پڑتا ہے کیونکہ نور زہر ہوتی بہت گرمی لکھتی ہے بچوں کو بھی برداش ہوتی گرمی بچے بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ جیسا کہتے ہیں نا انسان کی عادات ہوتی ہیں یہ مکھی نے مجھے بڑا تانکی ہوئے تو بیسے ہی کہتے ہیں بندے کو دھال لینا چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ایسی میں ہی رہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کے بغیر بھی رہنا چاہیے جیسے کہ کچن میں میں جاتی ہوں تو میں پوری بھیگ جاتی ہوں تو ڈرائنگ روم میں ہم لوگوں نے کھولر لگایا ہو گئے تو میں اب یہ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو دیکھ زیرا کیمرہ لے جی آپ کو دکھاتے ہیں کھولر کے ساتھ یہ یہ ڈرائنگ ہے یہ پیچھے کھولر لگایا ہے اور یہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا ڈرائنگ ہے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور ہمارا ڈرائنگ روم ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے چھوٹا سا ہے لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے کیا ہوئے سیٹ کے دو چار مہمان آ جائیں تو چلو ایزیلی بیٹھ جائے یہ اصل میں لمبائی میں ہے چڑائی میں نہیں ہے اس کی جو شیپ ہے وہ اسی طرح کے لمبائی میں بنا ہوئی ہے تو نورزارہ کا جو چینل ہے اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے بنائے ہوئے تو میں اس پر ریسپیز وغیرہ شیئر کرتی تھی جیسا میں نے اپنی پچھل ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا ہے تو ابھی میں نے پھر سوچا کہ نہیں ہمیں فیملی شو کرنی چاہیے کیونکہ اس سے کوئی ارنیم نہیں آ رہی تھی اور وہ چینل بلکل بھی کوئی ویڈیوز بھی نہیں آ رہے تھے اور میں نے یہ چینل شروع کیا تھا ارنیم کے لیے تو کیونکہ بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اس منٹ جو ہیں وہ جوب کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو چٹ چٹ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایسے پھولی کریں گے تو یہ ذریعہ بہت اچھا ہے اور بہت ساری فیملیز اب اس طرف آ رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا چینل بھی گروہت کرے گا مجھے پوری امید ہے اللہ تعالی سے انشاءاللہ اور میرا جو مائک ہے وہ بھی جلد آ جائے گا اور اس میں ایسے جیے نہیں ہے کہ یہ ایفٹ نہیں ہے یہ کام نہیں ہے یہ بھی ورکنگ نہیں ہے یہ ایفٹ ہے یہ کام ہے یہ بھی ورکنگ ہے ڈیلی ٹائنگ دھنا ڈیلی بھی اسے چیز کو مطلب کے پورا دن کرنا جوب سمجھ کے کرنا تو پھر یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے یہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے بندہ انگیج رہتا ہے جس طرح آپ ایک فیملی ہیں فیملی سے فیملی انگیج ہو جاتی ہے ایک نئی لنکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی سپورٹ رکھوائیڈ ہوتی ہے آپ لوگوں کی سپورٹ زیادہ سیریس نہ ہو جنباز کرتے ہیں تو اپنی بریانی کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ بریانی کا کیا علاق ہے کہ وہ جلی نہ گئی ہو پیاس کی طرح اکثر جل جاتی ہے نہیں نہیں اکثر جل جاتی ہے پیاس جل جاتی ہے کبھی گوشت بغیرہ نہیں جلا پیاس بوچار تفاں بلکہ اکثر ہوتا ہے خواتین سے وہ پیاس رکھتے ہیں اوپر اور بعد میں دیکھتے ہیں وہ جل چکے ہوتے ہیں تو میرے ساتھ بھی اکثر ہو جاتا ہے میں بھی عورتوں جیسی ایک عورت ہی ہوں کوئی مخلوق علاق سے تو نہیں ہوں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں بریانی کی طرف سے چلیں دی اپنی بریانی ایک چیک ہے آگئے ہم بریانی کی طرف دیکھیں چیک کریں میں نے اس کا جو فلم ہے اس کو ہائی رکھا اس میں ابھی پانی ہے یہ جب پانی کشک ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے مزید پانی اور رائس ڈالیں گے اور پھر یہ ہمارا بریانی کا جو سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا چولے کے اوپر کھڑے جانا عذاب ہے قسم سے گرمی میں ہے یہ دیکھیں گوچ اچھی طرح سے روز ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو موٹے موٹے میں نے ٹماٹر کاٹھیں وہ کھاں ہیں یہ ہی کمال ہے اس ریسپی کا جیسے موٹے موٹے کاٹیں پہلے میں رائس شامل کروں گی بعد میں اس میں پانی شامل کریں یہ بھی اپنی سٹائل ہے اور لوگ پہلے پانی دالتے ہیں بعد میں وہ اس میں شامل کرتے ہیں رائس زہرہ بیٹا ایک منٹ رکھ جاؤ تو اس کے اندر میں شامل کروں گی پانی یہ یہاں تک تقریباً یہاں تک رائس تھے اور اتنا ہی دو دفع پانی شامل کروں گی پانی 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 شامل کریں پانی شامل کریں پانی شامل کریں کتنا خوبصورت یہ بریانی پلاو اس کو ہم بھولتے ہیں یہ بلکل تیار ہو چکے پانی شامل کریں پانی شامل کریں اس سے پانی شامل کریں اس سے پانی شامل کریں پانی شامل کریں آپ نے کمیٹس پانی شامل کریں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا کپل آپ کو کسا لگا یہ کپل یہ دیکھیں میرا بیگم کا نورزہرہ نوزہرہ آپ کیسے پیار کرتی ہو پاپا چھے ماما چھے ماما چھے بھی پیار کرتی ہو دونوں سے زیادہ کسے کرتی پاپا ماما چھے تو اسیم صاحب پوچھ رہا تھے کہ ہمارا کپل کیسا لگا آپ لوگوں کو تو کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہم دونوں کا کپل آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے اور آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ ہم دونوں میں کیسے ایج میں بڑا کون ہے اور جو بلکل صحیح جواب دے گا اس کے لئے ایک سرپرائز ہوتا ہے یہ یقین کریں کہ یہ فیمیل کو بڑا ایج ایج کریز نہیں مجھے کوئی کریز نہیں ہے وہ ایج کونس ہوتی ہیں میں بلکل بھی نہیں ہوں اگر ہوتی ہیں تو ہوتی ہوں لیکن میں بلکل بھی نہیں ہوں چلیں جی آپ کومنٹس میں بتائیں لیکن لازمی بتائیں آپ نے بتائیں کہ ہم دونوں میں سے بڑا کون ہے میں نے یہ سواج کیا ہے میں نے اس کے لگتا کون ہے لگتا کون ہے لگتا کون ہے لگتا کون ہے وہ یہاں پر ختم کرتے ہیں ہم لوگ ہماری ویڈیو جو آئے گی انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ تو اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں وہ اس لئے کہتی ہوں کہ جب ہمارے پاس ہمارے پیاریں نہیں ہوتے تو پھر ہمیں بہت قدر ہوتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پیاروں کا خیال رکھا جائے جو بھی آپ کو پیاریں ہیں ان کا بہت خیال رکھیں تاکہ آپ کے اندر کوئی حسرت نہ رہ جائے کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا بس میری یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے نوازے اور اپنے بڑوں کا عدب احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق دے کیونکہ انہی کے وسیلے سے انہی کے توسل سے انہی کی دعاوں سے ہم سب کچھ ہیں بلکل 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 تو اپنے بڑوں کا واقع بہت خیال رکھیں اور یہ چیز جو ہے وسیم یہ جو چیز ہے نا جی ہے آگے ہم لوگ اپنی نسلوں میں ڈویلپ کرتے ہیں یہ مقافات عمل ہے جی اگر ہم اپنے پیرنٹس کی قدر کریں گے تو ہمارے بچے ہماری قدر کریں گے اگر ہم اپنے پیرنٹس کی قدر نہیں کریں گے تو ہم کیسے امید کر سکتے کہ ہمارے بچے جو ہمیں بکیں گے وہی پولو کریں گے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ دے کچھ اور پولو کچھ اور کر رہا ہوں وہ بچے کے لیے ہم لوگ ہوتے ہیں رول مورٹل بلکل آپ لوگ جو اپنے والدین اپنے بڑوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ اپنے بچوں میں وہی چیز ڈیویلپ کر رہے ہیں اپنے بڑوں کا بہت اترام عزت کریں ان کو خیال رکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا اور جن کے پاس ہے ان کو اویل کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے یہ سمجھے کہ آپ کی بخشش کا وسیلہ ہے بلکل اچھا زیادہ سیریز ٹاک نہ کریں تو ویڈیو کا استقام کریں اپنی دعوں میں ہمیں یاد رکھیں میں بار بار یوں کرتی ہوں یہ پاسینہ آ رہا ہے بار بار یوں کرتی ہوں لے جی ہمیں اجازت دے یا کولر میں بھی اتنی گرمی ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو اپنی دعوں میں یاد رکھیں گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں بہت جلد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ